اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے یہ گفٹ کے لیے بولا جاتا ہے آپ کا ٹاپک چاہے گفٹس آ جائے یا پریزنٹس آ جائے مطلب سیم ہے آپ نے ورڈ چینج کر دینے ہے ٹاپک ایک ہی ہے اس کے مطابق آپ سوالات بنائیں گے تو سب سے پہلا جو اس کا کوئیسن ہوگا وہ ہوگا کیا آپ کو گفٹس لینا پسند ہے تو آپ کہیں گے یاس جی مجھے گفٹس لینا پسند ہے اب اس کے ساتھ دوسرا سوال دوسرا سوالات کر لیں دویو لائک تو گفٹس یاس آئی لائک تو گفٹس ہاں ہی مجھے گفٹس دینا بھی پسند ہے اب قیسین نمبر تھری ہے وات یز بیسٹ گفٹ ڈیٹ یو ہیب ایور رسیوڈ سب سے بہترین گفٹ کون سا ہے جو آپ نے آج تک حاصل کیا تو اس کا جواب دیں گے ڈی بیسٹ گفٹ ڈیٹ آئی ہیب ایور رسیوڈ ایز واچ پرفیوم اور جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یہ آپ نے لیا ہے آپ وہ بتا دیں اب بریسلیٹ ہو سکتا ہے اس کی جگہ ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو کار گفٹ کی ہو کسی کو آئی فون گفٹ کیا ہو تو وہ آپ نے وہ بتا دینا ہے دا بیسٹ گفٹ ڈیٹ آئی ہیب ایور سیفٹ آگے آپ نے وہ گفٹ بتا دینا ہے جو بھی آپ نے رسیوڈ کیا ہے اب اسی کے ساتھ کیسے نمبر فور آئے گا why do you like this gift آپ کو یہ گفٹ کیوں پسند ہے تو آپ بتا دیں کہ because I really wanted it کیونکہ یہ میں چاہتا تھا اس کی مجھے ضرورت تھی I really wanted it میں یہ چاہتا تھا مجھے اس کی شدید ضرورت تھی یا اس کے علاوہ اس کا آپ انصر یہ دے سکتے ہیں because it is sign of our love یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے it is a sign of our love یہ ہمارے پیار کی نشانی اگر آپ کو یقیناً وہی بندہ آپ کو گفٹ دیتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے تو اس لیے آپ اس کا یہ بھی آنسر دے سکتے ہیں because it is sign of our love question number five ہے ہمارے پاس why do you like to take gifts آپ کو گفٹ لینا کیوں پسند ہے تو اس کا جواب آپ دیں گے I feel much happy when I receive gifts مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں gift receive کرتا ہوں حاصل کرتا ہوں اب question number six what is the importance of gift جو gifts ہوتے ہیں تہائف ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے تو اس کا جواب ہوگا gift giving is vital in our lives جو gift giving ہے تہائف دینا یہ ہمارے زندگی میں بہت اہم ہے because it shows love and care کیونکہ یہ آپ کی محبت اور آپ کی ایک دوسرے کے لیے کیر اب کیر کردو میں ہم کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کا احساس یہ ظاہر کرتی ہے the gift giving is vital in our lives because it shows love and care yeah it is sign of love and care جو آپ ٹھیک سمجھے وہ answer دے دیں question number 7 ہے ہمارے پاس what gift do you like to get in future future میں آنے والے مستقبل میں آپ کو کون سا gift چاہیے کون سا gift حاصل کرنا چاہتے ہیں تو i want to get charlie blue in future میں charlie blue یہ perfume ایک وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو car کو gift کریں آپ کہہ دیں کہ i want to get car in future i want to get gucci flora perfume i want to get i want to get watch جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے جو آپ واقعی چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیں تاکہ آپ کی شاید سنی بھی جائے question number 8 ہے ہمارے پاس have you ever regifted something regift کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے gift کرنا مطلب اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بندے سے gift لیا پھر اس کو gift دے دیا اصل تو regift کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے gift کر دینا وہ یہ کی چیز کو دوبارہ سے کر دینا یہاں یہ مطلب تو اس کا answer جو بھی اس کا مطلب ہو آپ اس کا answer یہ دیں i did not یا i do not regift things i do not regift things جو مرضی مطلب ہو اگر یہ سوال آ رہے تو آپ نے کہنا جی میں ایسا نہیں کرتا میں regift نہیں کرتا اب question number 9 ہے ہمارے پاس what was your last gift that you received آپ کا آخری gift آخری توفہ کون سا تھا جو آپ کو ملا تھا اب اگر کوئی لڑکی یہ ہے تو وہ کہہ دے i received teddy bear last time last time i received teddy bear مجھے ایک teddy bear ملا تھا آخری دفعہ اور اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ کہہ دے last time i received watch مجھے گڑی ملی تھی یا perfume کہہ لیں عام طور پر perfume gift کیے جاتے ہیں watch ہوگی یہ کیونکہ اب گڑیوں کا بھی وہ زمانہ نہیں رہا دور نہیں رہا اس وجہ سے میں زیادہ پہلے watches ہوتی تھی وہ gift کی جاتی تھی یا آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی بھی جو gift lane دین کرتا ہے تو وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا کیا gift ملتے ہیں یا دیے جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی بتا دیں لیکن اگر آپ اتنا نہیں جانا چاہتے کسی unique چیز میں تو آپ perfume وغیرہ اور watches کے بارے میں بات کر دیں question number 10 ہے ہمارے پاس if you don't like a gift what do you do with it اگر آپ کو کوئی gift پسند نہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ بتا دیں جی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتا ہوں بہن کو دے دیتا ہوں وہ یا میں کسی اور کو دے دیتا ہوں i give it to others who wants it یا آپ کہہ دیں i give it to the person who needs it میں اس بندے کو دے دیتا ہوں جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی question number 11 ہے ہمارے پاس have you ever got a gift that you didn't like آپ کو کبھی کوئی ایسا gift ملا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے تھے تو آپ بتائیں یہ تو کافی دفعہ میرے ساتھ ہو سکا ہے یہاں اس کے ساتھ آپ کہہ دیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا yes many times i received gift that i didn't like اگر did سے سوال آئے تو آپ جوابی did میں دے اگر do سے آئے تو آپ don't سے جواب دیں گے did not اور یہ دیکھ لینا ہے did سے سوال آئے تو did not اگر do سے سوال آئے تو پھر do not یا don't سے آپ نے جواب دینا ہے tenses کا ہیار رکھنا ہے یہ نہ ہو سوال آپ سے present میں پوچھا جائے آپ past میں جواب دیں اور past کا پوچھا جائے تو آپ present میں جواب دیں تو یہ show کرے گا کہ آپ کو tenses کا پتہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی صرف words کو guess کرتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا کہ بعد کس زمانے کی اوری ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنی ہے یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے تب جا کے آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ پاس کر سکیں گے question number 12 ہے ہمارے پاس on what occasions do you give gifts کن مواقعوں پر آپ gifts دیتے ہیں تو ہائف دیتے ہیں تو ہمارے عمومن جو عام دور پر ہوتا ہے کہ عید کارٹ پہلے ہم بیجتے تھے عید پہ توفے دیتے تھے یا آج بھی کوئی کپڑے شپڑے لے دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو یا ان کو عیدی گفٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ برچڈے پہ حاصل طور پر گفٹ ابھی بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی تہوار ہیں جن پہ گفٹ زیادہ جاتے ہیں جیسے میریج ہے شادی کے موقع پر تو اس کا جواب پھر آپ ساتھ دیں گے I give gifts on marriages and birthdays یا اگر ایک بتانا I give gifts on birthdays تب بھی ٹھیک ہے آپ بس اس کو جواب آپ نے دینا ہے اب question number 13 ہے ہمارے پاس why do you like to give gifts آپ کو gifts دینا پسند کیوں ہیں اس کی وجہ بتانی آپ نے تو اس کا آپ جواب دیں گے because other feels happy to receive gifts دوسرے لوگ gift receive کر کے خوش ہوتے ہیں and it reminds them our love اور یہ چیز ان کو ہماری محبت یاد دلاتی ہے اگلے ہی سے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو ہماری محبت یاد آتی ہے کہ ہم نے انہیں یہ gift دیا تھا ان سے ہمیں کتنا پیار تھا جو ہم نے ان کو یہ چیز دی اب میں دیکھوں گا کہ کونسا student میرے لیے کیا gift پہ رہیتا تھا کہ مجھے پتا چلے نا کہ میرا کونسا student ہے جو مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے کہ کوئی پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے جی نہیں نہیں سر جی میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے پاس ہو گیا lecture آپ کے بڑے کام آئے آپ کے لیے gift آ رہا ہے تو انشاءاللہ future میں مجھے انتظار رہے گا آپ کے gifts کا question number مارے پاس 14 ہے what was the last gift that you gave کونسا آخری توفہ تھا جو آپ نے دیا تھا تو جو بھی آپ نے توفہ دیا تھا وہ بتا دیں the last gift that I gave that was a box of chocolate جو آخری توفہ میں نے دیا وہ box of chocolate chocolates تھا بہت ساری chocolates تھی ایک box میں ڈبے میں تو وہ میں نے gift دیا تھا اب یہ پتہ نہیں کس کو آپ نے دیا تھا مطلب اتنا میٹھا وہ کھاتا ہے یا کھاتی ہے تو بارال اچھا gift تھا unique بھی تھا اب اسی کے ساتھ question number 15 آئے گا to whom you gave this gift آہ کس کو آپ نے یہ والا gift دیا تھا جو آپ نے box دیا تھا chocolates کا وہ آپ نے کس کو دیا تھا تو آپ کسی کا بھی بتا دیں اپنی بہن کا چھوٹی کا بتا دیں اپنے کسی کا بھائی کا بتا دیں یا رشتہ دار کا بتا دیں فرینڈ کا بتا دیں تو آپ کہہ دیں I gave it to my cousin میں نے اپنی cousin کو دیا تھا اپنے cousin کو یا اپنی cousin کو I gave it to my cousin watches کے اوپر جو گڑیاں ہم پہنتے ہیں ان کے مطلق بات کریں گے A1 life skills میں یہ ٹاپک آ چکا ہے اس لیے اس کے بارے میں سوالات بنانا میں نے ضروری سمجھا ہے تو سب سے پہلا جو question ہے اس میں وہ ہے do you wear watches کیا آپ گڑیاں پہنتے ہیں yes I wear watches جی میں گڑیاں پہنتا ہوں question number two ہے do you like to wear watches کیا آپ گڑیاں پہننا پسند ہے یعنی کہ مطلب آپ ایسے ہی پہنتے ہیں یا آپ کو گڑیاں پہننا پسند ہے اس لیے پہنتے ہیں yes I like to wear watches question number three ہے why do you wear watches آپ گڑیاں کیوں پہنتے ہیں یا why do you wear watch آپ گڑی کیوں پہنتے ہیں I wear watch because it makes me punctual میں گڑی پہنتا ہوں کیونکہ یہ مجھے وقت کا پابند بناتی ہے punctual کہتے ہیں وقت کی پابندی کو جو بندہ وقت کا پابند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے punctual اور وقت کی پابندی کو punctuality کہا جاتا ہے question number four ہے from where do you buy watches آپ گڑیاں کہاں سے خریب ہیں اس کے مختلف آنسلز ہو سکتے ہیں I buy watches from bazaar I buy watches from v-mart اور جہاں سے بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں I buy watches from outside of the country I buy watches from America جو بھی اس میں آپ آنسل دینا چاہیں آپ کہاں سے ٹھیک ہوگا question number five ہے of what color watches do you like to wear کس رنگ کی جو گڑیاں ہیں آپ کو پہنا پسانتا ہے I like to wear black watches I like to wear silver watches اور I like to wear black and silver watches جو بھی گڑی آپ کو پہنا پسانتا ہے کالی نیلی پیلی جو بھی اس کا نام بتایا آپ کہ یہ والا کلر مجھے پسانتا ہے question number six ہے how long do you wear watch آپ کتنا ٹائم گڑی پہنتے ہیں مطلب صبح شام یا پورا دین کبھی اتاری نہیں کب کب آپ گڑی پہنتے ہیں I wear watches all the time میں ہر وقت گڑی پہنکے رکھتا ہوں ٹھیک ہے نہیں یہ اس کا انسر ہوگا question number seven ہے do you take off your watch sometime آپ کبھی کبھی کسی وقت اپنی گڑی اتارتے بھی ہیں yes i take off my watch when i go to sleep جی میں اپنی گڑی اتارتا ہوں جب میں سونے جاتا ہوں جب میں سوتا ہوں تو میں اپنی گڑی اتار دیتا ہوں question number eight what is the price of your watch آپ کی گڑی کی قیمت کیا ہے its price is 25,000 روپیز اس کی جو قیمت ہے وہ 25,000 روپیز ہیں 25,000 روپی ہے question number nine when did you buy it آپ نے کب کھری دی I bought it one month ago اب یہ دیکھیں did سے question آیا when did you buy it آپ نے کب کھری دی پاس میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ پاس میں انسر دیں گے I bought it one month ago میں نے ایک مہینہ پہلے یہ گڑی ہری دیا question number ten do you wear it for fashion کیا آپ fashion کے لئے پہنتے ہیں آپ دو چردہ fashion اس کے لئے یا آج طور پر ٹائم دیکھنے کے لئے آپ کی مجبوری یہ fashion yes i wear it for fashion جی میں fashion کے لئے سے پہنتا ہوں question number 11 do you think is it important to wear watch آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی راہ پوچھی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑی پہننا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو آپ کہیں yes it is very important to wear watch جی یہ ضروری ہے اگر نہیں تو آپ کہیں i don't think so wearing watch is important کہ گڑیاں پہننا ضروری ہے میرا نہیں حال question number 12 what was your first watch آپ کی پہلی گڑی کون سی تھی my first watch was a gift watch جو میری پہلی گڑی تھی وہ gift watch تھی gift watch کہتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لگے جو آپ آم سی گڑی ہوتی ہے پلاسٹک کی تو وہ والی گڑی جو تھی وہ gift watch اسے کہتے ہیں تو وہ that was my first watch تو وہ میری پہلی گڑی تھی question number 30 what type of watches do you like to wear آپ کو کس قسم کی گڑیاں بہننا بچانا I like to wear simple watches مجھے simple سادہ سی جو گڑیاں ہیں وہ پہلنا پسند ہے question number 14 do you like analog watches or digital watches آپ کو analog یعنی کہ جس میں وہ سوئیاں ہوتی ہیں وہ والی گڑیاں پسند ہیں یا آپ کو digital جس میں number وغیرہ ہوتے ہیں mention وہ والی گڑیاں پسند ہیں کون سی ہے do you like analog watches or digital watches I like analog watches مجھے analog گڑیاں پسند ہیں سوئیوں والی ہے question number 15 do a lot of people in your country wear watches کیا آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ گڑیاں پہنتے ہیں no in my country very few people wear watches بہت کام لوگ جو ہیں وہ گڑیاں پہنتے ہیں یہ تھے جی watches کے مطلب 15 questions مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ next video میں ایک نیے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگے جی اللہ حافظ شکریہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے موسیقی